اور بارہ بچ کے ایک منٹ پہ جشن بھی منائیں گے اور یہ ہماری تاریخ ہے چالیس سالہ تاریخ ہے اور اس کے راستے میں اگر کسی نے رکابٹیں ڈالی تو اس کی ذمہ داری شباز شریف صاحب ہوں گے نواز شریف صاحب ہوں گے ہم نے واضح طور پر بتا دیا ہے ہم ہر قیمت پر آج کا انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ کریں گے اور خون کے آخری کترے تک پاکستان کی آزادی کے جشن کو اپنا اپنے دیش کا اپنے وطن کا جشن سمجھ کے منائیں گے اور پاکستان کے چپے چپے کی افاظت اسلام کی سربلندی اور غریب کے لیے آواز بلند کریں گے شیر صاحب نے بتاہی گا کہ آپ کو اجازت میں ملی نہیں ہے تو اسے پھر کیا رکابٹ ہے یا آپ کو اجازت میں دباؤ ہے اس حصے میں پولیس کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب سے اس وقت تک یہی نہیں فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے راستے کدھر سے بند کرنے ہم نے کہا ہمارے سارے راستے بند کر دو سب طرف کنٹینر لگا دو انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا رات دس بجے دنیا دیکھے گی اور گوشتے بندندہ رہ جائے گی کہ لوگ گلیوں مالوں اور گھروں سے کس طرح نکلیں گے شام کو یہ تاریخ ہوگی دیکھیں پی ٹی آئی بھی ہماری تعدی پارٹی ہے ہمارا ان کے ساتھ پورا تاون ہے اور امید ہے کہ سارا کام خوش سلوبی سے ہوگا جن لوگوں پہ شک ہے جو لوگ ناکام ہوگے وہ شرارت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں انشاءاللہ تعالی کوئی فکر نہیں ہے ہم کسی قیمت پر بھی نہ قانون کو ہاتھ لیں گے نہ شہر کامن تباہ ہونے دیں گے جیزت آپ نے بتایا کہ انتظامیہ آپ کے پاس دو بار آئی ہے کیا لال ہے رہی کے جن سے کی سیکیورٹی پر کوئی بار ہوگی ہے آج جو انتظامیہ آئی ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ چوک بھی بند کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے میں نے کہا ایک راستہ ہمیں دے دیں کہ ہمارے لوگ آ سکیں جلسہ میں اور امید ہے کہ انتظامیہ ہمیں وہ راستہ دے دے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک راستہ دے دیا جائے بے شک فاصلے سے راستہ دے دیا جائے باقی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں شیخ صاحب یہ بتایا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کی کیوں کوئی جو آج ریلی ہے اس کی قیالت امران خان صاحب کریں گے وہ بھی راول پنڈی سے شروع ہوگی کیا آپ کو اس ریلی کی بنابتہ طور پر کوئی دعوت دی گی کیا آپ اس میں شریک ہوں گے دیکھیں امران خان سے میرا تلق کسی دعوت کا متعاج نہیں ہے آگے بھی جب مجھے دعوت نہیں بھی ہوتی تو میں چلا جاتا ہوں ہمارا ان سے بہت محبت پیار ہے لیکن ہم عوامی مسلم لیگ کی یہ اپنی ریلی ہے اور اس لیے ہم اس کو عوامی مسلم لیگ کی حد تک نہ صرف محدود رکھتے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کی بھی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں شیخ صاحب ابھی کسی دن پہلے واقعہ ہوا ہے کہ نمیلی کے کنونشن سے مجھا رہے تھے مجھے سوال کے تھانے والے تھے تھانے نہیں اٹھنے آگے یہ ریلی بھی نکلے گی یہ ظاہر ہے اس میں اس نے صرف بھی آگے جو ہے اس کی آواز بھی ہوتی ہے اگر آپ کی ریلی بھی آنی ہے اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو ان کیوں کہ ہماری ریلی میں کوئی موٹر سیکل نہیں ہوگا ہم مشل بردار ہوں گے ہم ہم پاکستان اسلام اور غریب عوام کی پاکستان کی سربلندی کی ریلی ہوگی کوئی موٹر سیکل نہیں ہوگا پیدل ہوں گے ہم پیدل جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی ریلی نکالیں گے نہ کوئی گاڑی ہوگی نہ کوئی موٹر سیکل ہوگی سر ایک طرف تو آپ کو روکا جا رہا ہے جلسے جلوس کرنے کی طرف سے اور دوسری طرف انظامیہ جو ہے جو تھانوں پر حملے کیا جاتا ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ ایکسپوز ہو رہی ہے خود جو وہ لوگ ان لوگوں کی پشت پنائی پہ حکومت آگئی ہے آپ کے سوال کی وجہ سے میں مجبور ہوں جن پہ پیبلز پارٹی سے دو دو ٹن میں لائیو میڈیا پہ کہہ رہا ہوں دو ٹن ایفیڈرین لینے کا کیس ہے اور جس پہ آلموس آلمس کیس آخری تکمیل پہ ہوگا اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے اور گورنمنٹ پنجاب ان کے لیے کھڑی ہو جائے ہم کہتے ہیں ضرور کھڑی ہو گورنمنٹ پنجاب لیکن امن کے لیے شرافت کے لیے منشیات فروشوں کے ساتھ نہ کھڑی ہو شیخ صاحب یہ بتائیں گے روٹین میں یعنی کہ لالہ میلی میں تیرا قسمت اور ایفیڈرین صاحب ہوتا رہا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے یہی لوگ سارے پنڈی والے سوال کرتے ہیں کہ ان کو کیسے خیال آ گیا دیکھیں یہی ایک بیسک بنیاد سرزا عبامی مسلم ویک شیخ رشید راول پنڈی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک آزادی کا جشن منائیں گے